باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور وہاں جاؤ بڑی ایک عجیب و غریب چیز دیکھو گے اچھا آپ نے اپنے ساتھ جو بھی اپنے ارکان سلطنتے ساتھ لیے اور جن و انس جو بھی آپ کے خدامت سب ساتھ ہو لیے آپ وہ سمندر کے کنارے پہنچے ہیں وہاں دائیں بائیں دیکھا کچھ بھی نہیں آپ نے ایک افریت افریت بڑا جن دیوہ ہوتا ہے افریت کو حکم دیا کے سمندر کے اندر جو ہے غطہ لگا اور اندر غطہ لگا کے دیکھا کوئی چیز ہو وہاں غطہ لگایا اندر جناب وہ غطے لگا لوگوں کے واپس آ گیا کہا جی کچھ بھی نہیں میں جی وہ کافی نیچے تک گیا ہوں بل کو تہہ تک نہیں پہنچ سکا لیکن یہ کہ کافی نیچے تک گیا ہوں کچھ نہیں ملا اچھا دوسرے افریت کو کہا وہ بھی بڑا دیوہ تھا جن نے کہا کہ تم جاؤ وہ ذرا اس سے زیادہ تکڑا تھا وہ اور زیادہ گہرائی میں گیا اس سے تین منزل اور نیچے گیا کافی دیر غطے لگا لوگوں کے اوپر آ گیا کہا جی کچھ بھی نہیں ملا لیکن میں تہہ تک نہیں پہنچ سکا جتنے میری استعداد تھی اسی حساب سے جہاں تک جا سکا میں گیا لیکن نظر کچھ نہیں آیا اچھا اب انہوں نے اپنے وزیر عاصف بن برخیہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جس کے پاس علم الكتاب ہے یہ وہ ان کو اسم عاظم دے رکھا تھا اللہ نے تو عاصف بن برخیہ سے کہا کہ اب تو جا اب عاصف بن برخیہ گئے جھٹ سے گئے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طاقت جن اور دیوہ سے بہت زیادہ ہے آپ جھٹ سے اندر گئے ہیں تہہ تک پہنچے ہیں وہاں سے ایک قبہ ایک سفید قبہ بناوا موتی کا وہ اٹھا کے لئے پایا رکھ دیا اس کے چار دروازے ہیں ایک دروازے یاقوت کا ایک موتی کا ایک زمرد کا ایک ہیرے کا چار دروازے اتنا حسین و جمیل قبہ کی نظر نہیں ٹکتی وہ لاکھ رکھ دیا تو فرمایا کہ میں تہہ میں اترا ہوں اور تہہ میں گیا ہوں تو یہ قبہ وہاں پڑا تھا پڑا مجھے عجیب غریب لگا تو میں یہ لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم اس قبے کے قریب گیا ہے تو بڑا دیکھا ہے وہ حسین و جمیل قبہ ہے چار دروازے کھولے ہوئے ہیں دیکھ اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا بھا یہ بڑی حرانی اچھا تہہ میں سے لائے اور پانی اندر نہیں آپ اور آگے اندر گئے نا یہ قبے کے تو ایک نوجوان کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اچھا نوجوان نماز پڑھ رہا ہے آپ نے نوجوان کو دیکھا سلام کیا مالکم سلام بڑا خوبصورت نوجوان بالکل نماز میں تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ کیا ماجرہ ہے یہ قبہ اندر پانی نہیں ہے تو تہہ کے اندر رہو نمازیں پڑھ رہا ہے کیا قصہ ہے اب وہ نوجوان بتاتا ہے کہا کہ اصل میں میرے ماں باپ جائے میرا باپ پاہج تھا معذور میری ماں نابینا تھی میں نے اپنے ماں باپ کی ستر سار خدمت کی ستر سار خدمت کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زمانہ پوچھا کہ کون سے زمانے سے تو اندر ہے کون سے زمانے سے تو اس نے بتایا تو پتا چلا کہ حضرت عبرہیم علیہ وسلم کے زمانے کا ہے اور اس وقت دو ہزار سال گزر چکے تھے دو ہزار سال سے اندر وہ نوازیں پڑھ رہا کہا کہ اچھا پھر کہا کہ باپ میرا اپاہج تھا معذور تھا ہوا یہ کہ میں نے خدمت کی جب وہ مرنے لگا اس نے میرے لئے دعا کی کہ یا اللہ میرے اس بچے کی کیا کہتے ہیں نہیں پہلے کہتے ہیں میری ماں فوت ہوئی ماں مرنے لگی تو ماں نے میری دعا دی کہ یا اللہ میرے بچے عمر دراز کرنا عمر دراز کرنا اور اس کو عبادت کی توفیق دینا تیری عبادت کی توفیق دینا یہ میں دعا کی کہتے ہیں وہ مر گئی اس کے بعد باپ کی خدمت میں لگ گیا باپ فوت ہونے لگا تو اس نے دعا دی کہ یا اللہ میرے اس بچے کو شیطان سے دور رکھنا ایسی جگہ اس کو رکھنا کہ شیطان نہ اس تک پہنچ سکے کہتے ہیں وہ بھی فوت ہو گیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں واپس ہارا تھا باپ کی تدفین کر کے تو یہ جو سمندر جہاں آپ کھڑے ہیں سمندر کی کنارے پہ یہ قبہ پڑا تھا اتنا خوبصورت میں نے کہا یہ کیا ہے میں اس کی دیزاری باطنی حسن جمال آراستگی دیکھتے دیکھتے اندر گھوسا جیسے میں اندر گیا ایک فرشتہ نے اس کو اٹھایا اور سمندر کے تہے میں جا کے رکھ دی اس وقت سے میں وہاں یہ نماز پڑھ رہا اور عبادت کر رہا ہوں اللہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو کھاتا ہے پیتا کیا ہے پیریا کہا کہ ایک سبز پرندہ آتا ہے وہ اپنے چونچ کے اندر ایک انسان کے سر جتنا ایک کوئی چیز لے کے آتا ہے تو وہ ییلو کلر کی وہ چیز ہوتی ہے میں جب اس کو کھاتا ہوں تو یوں سمجھو کہ دنیا کے ساری لذتیں اس کے اندر رہے ہیں دنیا کے ساری لذتیں مجھے اس میں محسوس ہوتی ہیں ذائقے اس سے کیا ہوتی میری پیاس میری بھوک سب مٹ جاتی ہے میرے طبیعت میں چستی اور تندی پیدا ہو جاتی ہے عوت پیدا نشات پیدا ہو جاتا ہے اور یہ غنودی نیند کچھ بھی نہیں رہتا اور وہ کھانے کے بعد میں پھر عبادے میں لگ جاتا ہوں میں اس وقت سے اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر تو وہی رہنا چاہتا ہے یا ہمارے سارے چلنا چاہتا ہے کہا کہ نہیں مجھے اپنی جگہ بھی پہنچا دو میں وہی رہنا چاہتا ہوں میں بس اب اللہ کی عبادت میرے رہنا چاہتا ہوں تو وہ غمدی آزم برخیہ کو انہوں کو قبو اٹھایا واقعی وہی تہم جا کے پہنچا دیا اس کی بات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اعلان کیا لوگوں سنو ماں باپ کی خدمت کا سمرہ اور ان کی دعا کا اثر ستر سال ماں باپ کی خدمت کی ماں نے عمر درازی کی دعا کیے آج دو ہزار سال گزر گئے ہیں یہ زندہ سلامت اور عبادت کی توفیق نمازوں میں ہیں اور باپ نے دعا دی تھی کہ شیطان اس کے قریب نہ آئے تو اتنی نیچے جا کے تہہ کے اندر اللہ نے اس کو رکھا ہے کہ یہ افرید دونوں شیطان تھے جن وہی ہوتے ہیں تو وہ افرید جا وہ نیچے تہوں کے اندر اتر گئے اپنی طاقت سے کہ اس تک نہیں پہنچ سکے اللہ نے ایسا شیطان سے اور میں ماں باپ کی قدر کر لو ماں باپ کی خدمت کر کے ان سے دعا لے لو پھر دیکھو دین دنیا کے مسائل سارے تمہارے حل ہو جانے ہیں سبحانہ در اس سے پتہ چلتا ہے ایک تو نماز کی قیمت کہ اثر عبادتی نماز ہے کہ جس میں ہم جو ایڈنڈیاں مارتے ہیں روزیں رکھ لیتے ہیں زکاةیں بھی دے دیں گے عجبی کر لیتے ہیں شوق میں لیکن نماز اس میں جاری روز ہی پڑھنی ہے اثر عبادتی نماز ہے جو بندہ ہر بدہ نمازوں میں اور دوسرا ماں باپ کی اطاعت اور خدمت فرما بڑتا ہے اس کا نتیجہ کہ ان کی دعائیں لگیں تو کہاں سے کہاں اللہ تبارک و تعالی در عزیم عمر کی دورت عطا فرماتے ہیں بہت بڑی باری ماشاءاللہ مری نائس مری بیوٹیفل ماشاءاللہ